ہماری روز مرہ کی زندگی میں بعض اوقات ایسی مشکلات آتی ہیں جو ہماری زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنا دیتی ہیں آئے روز کے ہونے والے واقعات ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں آسان اور جلد ہونے والے کام بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی آدم توجہ ہو جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں اور اس کو شروع کر دیں تو جس جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ وہ شروع کیا جاتا ہے کچھ وقت کے بعد اس سے دلچسپی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے دین بنیادی عوامل ایسے ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کی زندگیوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور کافی لوگ اس وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شہوت کا عام ہونا ایک انسان پورے طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز آئے تو اس کو وہ درگزر کریں اس کی طرف دھیان نہ دے لیکن پھر بھی کچھ وقت اس کے اوپر صرف ہو جاتا ہے اسی طرح تنہائی میں زیادہ تر وقت ان خیالات کی طرف لگا رہتا ہے باوجود جان چھڑانے کے وہ پھر بھی ہمارے اوپر شہوت حملہ آور ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز سوشل میڈیا کی اوپر یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی اوپر نظر آتی ہے اور اس کو اگر درگزر کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو پھر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے ہٹانے کے باوجود ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے اب نفسانی خواہشات یا جنسی خواہشات کی تکمیل ایک ایسی بڑی مشکل ہے جو ہماری عام زندگی کو متاثر کرتی ہے جب ذہنی طور پر زیادہ در وقت اسی طرف لگا رہے گا تو جو دوسرے کام ہیں جن کی طرف توجہ دی جاری ہوتی ہے یا جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہوتے ہیں اب اس چیز کا حل قرآن پاک میں موجود ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس میں تمام مشکلات کا حل موجود ہے تمام بیماریوں کی شفاہ موجود ہے اور ہر چیز سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے یہ آخرت کی زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی آسانیہ پیدا فرماتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَخَمِمْ بَعْدْهِمْ خَلْفُنْ اَدَعُ السَّلَادَ وَتَّبَعُ شَهَوَاتِ تو ان کے بعد وہ نالائک لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی دوسری جو مشکل ہے جس کا سامنا کیا جاتا ہے وہ ہے سیاہ بختی یا بدبختی اس کی اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو منائی ہے جس کا لنک میں نے اوپر شیئر کر دی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہایت آسان اور بنا بنایا کام کا بگڑ جانا میں اپنی اس چیل پر بیٹھ کر ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن اچانک سی اے چیل ٹوٹ جائے گی جو پیسے میں نے کسی دوسرے کام کے لیے رکھے ہوں گے وہ سارے اس پر صرف ہو جائیں گے اس کو عام لیا جاتا ہے لیکن یہ بھی ایک سیاہ بختی کی علامت ہے آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ میرے بنے بنائے کام بگڑ رہے ہیں اچانک سے کسی کا بیمار ہو جانا یہ بھی سیاہ بختی کی علامت ہے بشک ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی سے ہوتا ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشاہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہم سے دور ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی سیاہ بختی یا بدبختی کا حل بھی قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَرْعَمْ بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبْبَارًا شَكِيَةً اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم و بدبخت نہیں بنایا تیسری جو چیز ہے اس کے بارے میں میرے کونسیپٹس بلکل مختلف ہیں عام طور پر ہر شخص رزق کی تنگی کا سوال کرتا ہے ہر شخص کا شکوا ہوتا ہے کہ وہ معاشی طور پر بہت کمزور ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے رہنے کے لیے چھت ہو اور دو وقت کا کھانا ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کا اس کی اوپر شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ناشکرہ انسان ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات کو حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے ہمارے پاؤں ہماری چادر سے باہر نکل چکے ہیں ہم ہمیشہ اپنے معاش کا معازنہ دوسرے کے معاش سے کرتے ہیں ہم ہمیشہ اپنے لائف سٹائل کا معازنہ دوسروں کے لائف سٹائل سے کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس گاڑی اور اچھا گھر ہے تو ہمارے پاس پیمی نہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے بزرگوں نے نہایت سخت حالات میں ہمیں پروان چڑھایا ہمیں ہر طرح کی سہولیات دیں لیکن آج انہی پیسوں کے اندر ہمارا گزارہ مشکل ہو رہا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے دوست ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم اپنا بہت سا پیسہ غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں ان غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنے سے ہمارے زندگوں میں مشکلات آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو واقعی تنگ دستی کا سامنا ہے اور اس کے پیس روپے پیسے کی اتنی کمی ہے کہ اس کا گزارہ مشکل ہو رہا ہے اور اس سے تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا حل بھی قرآن پاک میں موجود ہے وَمَنْ عَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَوْ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا اور جس نے میرے ذکر سے مو پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے تم میرے لیے اپنا وقت استعمال کرو گے اور مجھے اپنا وقت دو گے تو تم میرے رزقی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے جاؤ اللہ تعالیٰ وسائل خود بخود مہیا کر دیتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور نماز اتنی جلدی سے پڑھی جاتی ہے تاکہ واپس آ کر اپنا کاروبار کو دیکھا جا سکے اپنے معاملات کو دیکھا جا سکے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت صرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خود ہی اسباب طے کر دے گا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں مشکلات سے دور رکھے ان تینوں مسائب سے دور رکھے اور اگر یہ مشکلات ہماری زندگی میں آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے آمین